آج کا ہمارا ٹوپک ہے لیزر کیپچر مایکرو ڈیسکشن لیزر کیپچر مایکرو ڈیسکشن کو ہم LCN سے ظاہر کرتے ہیں تو یہ مایکرو بیالوجی، بائیو ٹیکنالوجی اور بیالوجی کا ایک موسٹ ایمپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ٹوپک ہے تو آج ہم اس میں پڑھیں گے کہ لیزر کیپچر مایکرو ڈیسکشن ہے کیا چیز اس کے فوائط کیا ہیں اور یہ ہوتا کیسے طرح ہے تو سب سے پہلے جو لیزر کیپچر مایکرو ڈیسیشن ہے فار اگزمپل ہمارے پاس ایک ٹیشو ہے ایز وینو کے ہماری بوڑی جو ہے یا جانداروں کی بوڑی جو ہے وہ سیل سے مل کر بنتی ہے اور جب دو یا دو سے زیادہ سیلز آپس میں مل جائے تو اس کی نتیجے میں بن جاتا ہے ٹیشو فار اگزمپل یہ ہمارے پاس ایک ٹیشو ہے یہ ٹیشو ہرٹ سے بھی لیا جا سکتا ہے کیڈنیس لیور سٹرومک انٹیسٹائن سکن سے بھی لیا جا سکتا ہے ٹیشو میں جو ہے ہمارے پاس مختلف قسم کے سیلز ہوتے ہیں فار اگزمپل اس میں کچھ سیلز ہوں گے جو کہ چوٹے ہوں گے سائز کے لحاظ سے تو یہ اس ٹیشو کے چوٹے سیلز ہو گئے اس ٹیشو میں ہمارے پاس بڑے سیلز بھی ہو سکتے ہیں فار اگزمپل یہ اس ٹیشو کے بڑے سیلز ہو گئے اور یہ ہم اس میں ایک اور سیلز کو ڈرار کرتے ہیں جیسے کہ یہ بہت زیادہ بڑے سیلز ہیں اور لیٹس اپوز اس ٹیشو میں کچھ ایسے سیلز بھی ہیں جو کہ خراب ہو چکے ہیں یعنی اب نارمل ہے تو یہ ہمارے پاس ایک ٹیشو ہو گیا اس ٹیشو میں ہمارے پاس فار قسم کے سیلز ہیں ایک چوٹے سیلز ہیں یعنی اسمال ایک ہمارے پاس اس سے توڑے بڑے ہیں یعنی لارج اور ایک اس سے بھی بڑے ہیں جو کہ ویری لارج سیلز ہو گئے اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس سلسل جو کہ اب نورمل ہے یعنی یہ خراب ہو چکے ہیں تو جس طرح ہم فراغ کی ڈیسیکشن کرتے ہیں تو فراغ کی ڈیسیکشن کرتے ہوئے ہم اس کے کیڈنیز کو علیہدہ کر دیتے ہیں اس کے انٹسٹائن کو کاٹ دیتے ہیں یا علیہدہ کر دیتے ہیں اس میں جو اس کا ہرٹ ہوتا ہے اس کو کاٹ بھی سکتے ہیں اس کو علیہدہ کر سکتے ہیں اسی طرح اس کے جو لنگس ہوتے ہیں یا اس کا جو گال بلیڈر ہو گیا یا اس کا جو سپلین ہو گیا تو ہم فراغ کو جب ڈائسٹ کرتے ہیں تو اس کے مختلف پارٹس کو ہم کاٹ دیتے ہیں یا اس کو علیہدہ کر دیتے ہیں تاکہ ہم اسے آسانی کے ساتھ سٹڈی کر سکیں تو اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس ایک ٹیشو ہے اس میں مختلف قسم کے سلز ہیں اور اگر کوئی چاہے کہ اس سے یہ اسمال سل علیہدہ کریں یہ جو خراب سلز ہے اس کو علیہدہ کریں تو چونکہ سلز ہمیں نظر تو نہیں آتے تو اس لئے ہم اس کو سیزر یعنی کھینچی کی مدد سے نہیں کاٹ سکتے کیونکہ جب ایک چیز ہمیں نظر نہیں آئے گی تو ہم اسے کھینچی کے ساتھ یا کسی اور مشین کے ساتھ نہیں کاٹ سکتے جس طرح ہم فراغ کو کاٹتے ہیں تو اسی طرح سلز کو کاٹنے کے لئے یا ٹیشو میں جو موجود سلز ہوتے ہیں اس کو کاٹنے کے لئے ہم ایک ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں اس ٹیکنیک کو ہم نے نام دیا ہے لیزر کیپچر مایکرو ڈائسیشن لیزر کا مطب ہوتا ہے لائٹ یعنی روشنی یعنی یہاں پر ہم روشنی کی مدد سے چھوٹے سلز یا جو خراب سلز ہوتے ہیں یا جو بڑے سلز ہوتے ہیں ان کو علیہدہ کر دیتے ہیں تو یہ آج ہم اس ٹاپک میں پڑھیں گے کہ اصل میں لیزر کیپچر مایکرو ڈائسیشن ہوتی کس طرح ہے تو لیزر کیپچر مایکرو ڈائسیشن اس میں جو موسٹ امپورٹن فیکٹر ہے یا چیز ہے وہ ہے مایکروسکوپ مایکروسکوپ کے بغیر ہم اس ٹیکنیک کو پرفارم نہیں کر سکتے کیونکہ اس سلز بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کو تھوڑا بڑا کر کے دکائی تھوڑا بڑا کر کے دیکھیں گے تو اس سلز کو بڑا کرنے کے لیے ہمارے پاس مایکروسکوپ سے ہی مدد دی جاتی ہے تو یہاں پر ہمیں ایک مایکروسکوپ کی دائیگرام کو ڈرا کرتے ہیں تاکہ ہم اس ٹیکنیک کو آسانی سے سمجھ سکیں فار ایکزمپل یہ ہمارے پاس ایک مایکروسکوپ ہے لیٹس سپوس یہ ہمارے پاس ایک مایکروسکوپ ہے اور یہ اس کا سٹیج ہو گیا سٹیج وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہم اپنے سامپل کو رکھتے ہیں سامپل کیا چیز ہے جس چیز کو ہم مایکروسکوپ کی نیچے سٹیڈی کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں وہ سامپل کہلاتا ہے تو لیٹس سپوس یہ ہمارے پاس ایک مایکروسکوپ ہے اور ہم نے یہ جو اوپر ٹیشو ڈرا کیا ہوا تھا اس ٹیشو کو ہم اس مایکروسکوپ میں ڈائریک نہیں ڈالتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے لیے ایک سلائٹ کو لیتے ہیں سلائٹ یہ ایک شیشے سے بنے ہوئی ایک چیز ہوتی ہے اور یہ ہمارا وہ ٹیشو ہو گیا تو جس ٹیشو کو یا جس چیز کو ہم سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم سلائٹ پر فکس کر دیتے ہیں سلائٹ کو اٹھا کر ہم یہاں پر رکھ دیتے ہیں اور اس میں یہ سلز ہیں کچھ سلز چھوٹے ہوں گے کچھ بڑے کچھ بہت زیادہ بڑے اور کچھ خراب سلز ہوں گے یہ سلز ہم نے مایکروسکوپ کے نیچے رکھ دیا اس کے اوپر ہم اس مایکروسکوپ کے ساتھ ایک سکرین لگا ہوا ہوتا ہے جس طرح کمپیوٹر کا سکرین ہوتا ہے اسی طرح اس مایکروسکوپ کے ساتھ ایک سکرین کنیکٹڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس سلائٹ پر ہم روشنی کے کچھ شواؤں کو چھوٹ دیتے ہیں یعنی کچھ ریس کو چھوٹ دیتے ہیں اور اسی ریس کی بنیاد پر ہم ان سلز کو علیہدہ علیہدہ کریں گے تو جیسے ہی ہم مایکروسکوپ کو آن کرتے ہیں اس سکرین کو آن کرتے ہیں تو یہاں پر یہ جو سامپل ہے یہ یہاں پر ہمیں چھوٹا دکھائی دے گا لیکن جیسے ہی یہ سکرین پر آئے گا تو یہ سلز ہمارے پاس کچھ اس طرح دکھائی دیں گے تو سکرین اس کے ساتھ اس لئے لگا ہوا ہوتا ہے لیکن جو سلز ہیں وہ ہمیں بڑے ہو کر دکھائی دے یہ کچھ سلز ہے اس کے اور یہ کچھ خراف سلز ہیں کچھ نارمل سلز ہیں کچھ بڑے کچھ بہت زیادہ بڑے اب فار اگزمپل اگر ایک ریسرچر چاہے کہ میں نے ان دو سلز کو علیہدہ کرنا ہے تو وہ اس کو کینچی کی مدد سے علیہدہ نہیں کر سکتا کیونکہ سلز ہمیں نظر نہیں آتے جب نظر نہیں آئیں گے تو ہم اس کو کینچی کی مدد سے نہیں کاٹ سکتے جس طرح ہم فراک کو کاٹتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ڈیجیٹل پن ہوتا ہے ایک ڈیجیٹل پن ہوتا ہے تو اس پن کا فنکشن کیا ہوتا ہے اس پن کی مدد سے ہم اس ٹیشو کے جس پارٹ کو کاٹنا چاہتے ہیں یا علیہدہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اردگیت ایک گوڑ سا دائرہ بنا دیتے ہیں یہ گوڑ سا دائرہ جو ہم بنا رہے ہیں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم نے اسی سل کو اس سے علیہدہ کرنا ہے تو جیسے ہی ہم اس کے اردگیت ایک دائرہ کاٹ دیتے ہیں تو یہاں پر جو روشنی اس پر ہم نے ڈالی ہوئی ہوتی ہے جو ریز ہم نے اس پر ڈالی ہوئی ہوتے ہیں وہ ریز ان سل کو کاٹ دیتا ہے اور یہ ہمارے پاس ایک ٹیوب ہوتا ہے وہاں پر یہ جمع ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہو گیا نمبر ایک اگر کوئی چاہے کہ میں نے ان دو سل کو علیہدہ کرنا ہے تو کیا کریں گے تو ہم دیجیٹل پین کی مدد سے اس کے اردگیت ایک دائرہ سے بنا دیں گے ہم یہاں پر جو کام کریں گے اسی کے مطابق یہ ریز کا ہم کریں گے تو یہ انتہائی ایڈوانس ٹیکنیک ہے کہ جس چیز کے بھی اردگیت ہم دائرہ بنایں گے تو یہ ریز اسی کو ٹارگٹ کر کے اس پر گریں گے تو اس کو بھی ہم ٹیوب کی مدد سے اس کو علیہدہ کر دیتے ہیں اب اگر کوئی چاہے کہ میں نے صرف اور صرف یہ جو دو سلز ہیں ان کو یہاں اس ٹیشو سے ہٹانا ہے تو اس کے اردگیت ہم دیجیٹل پین کی مدد سے اس کے اردگیت ایک گیرہ بنا دیں گے تو اس گیرہ بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں صرف اور صرف یہ والے سلز چاہیے جو کام ہم یہاں پر دیجیٹل پین کی مدد سے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ یہاں پر اس ان ریس کو کمانڈ مل جاتا ہے کہ میں نے ان کو ٹارگیٹ کرنا ہے اور اسی طرح یہ ایک ٹیوب میں ہمارے پاس اکٹے ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہو گیا لیزر کیپچر مایکرو ڈائسیکشن تو جس طرح ہم فروگ کی ڈائسیکشن کرتے ہیں مختلف قسم کی چیزوں کی ایسا جیسے کہ بلیڈ ہو گیا سیزر یعنی کینچی ہو گئے اسی طرح پینز وغیرہ ہو گئے تو ٹیشو کو ڈائسٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ ہمارے پاس لیزر یعنی سورس آف لائٹ بھی ہوگا اس کے علاوہ ہمارے پاس سکرین اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے اور ہمارے پاس ایک ڈیجیٹل پین بھی ہوگا تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی مدد سے ہم لیزر کیپچر مایکرو ڈائسیکشن کی جو ٹیکنیک ہے اس کو پر فارم کرتے ہیں تو یہ انتہائی انٹرسٹنگ ٹیکنیک اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم ایک سل کو بھی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ایک سل کو ہم بظاہر دیکھ نہیں سکتے تو اس کو ڈائسٹ کرنا ایمپوسیبل ہوگا لیکن یہ واحد وہ ٹیکنیک ہے جس کی مدد سے ہم ایک سل کو بھی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں فار اگر کوئی چاہیے کہ میں نے صرف اس ایک سل کو علیدہ کرنا ہے تو وہ اس کے ایڈگیٹ ٹیجیٹل پین کی مدد سے ایک سرکٹڈ راک کر دے گا اور جیسے ہی ہم یہاں پر اس کے ایڈگیٹ سرکٹڈ راک کریں گے تو اسی کے مطابق یہاں پر اس میں یہ جو لیزر کی روشنی گر رہی ہے اس روشنی کی مدد سے یہ سل علیدہ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ایک ٹیوب لگا ہوا ہوتا ہے اس میں یہ جمع ہو جاتا ہے یہاں پر ہم پاریزم پر اگر کینسر کے پیشنٹ کو دے گا تو کینسر کے پیشنٹ سے ہم ایک سامپل کو لیتے ہیں اس سامپل میں ہم جو نارمر سل ہوتے ہیں اس سامپل کو ہم اسی ٹیکنیک کی مدد سے دیکھتے ہیں جو نارمر سل ہوتے ہیں ان کو علیدہ کر دیتے ہیں اور جو کینسرہ سل ہوتے ہیں ان کو علیدہ کر دیتے ہیں پھر ہم باقی انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ آیا اس میں کینسرہ سل موجود ہے یا نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس ہو گیا لیزر کیپچر مایکرو ڈائسیشن کا ٹاپک